سٹیٹ سینٹینل میں آپ کا سواغت میں ہوں رواندر سنگھ آج جو بات جو مدہ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں بہت امپورٹنڈ ہے جناب آپ سبھی لوگوں سے جڑا ہوا مدہ ہے وہ ڈیپٹی کمیشنر اونی لواسا جی آپ سے بہت امیدیں ہیں ایز ای منسپل کمیشنر آپ نے بہت بڑیا کام کیا سرحانی ہے کام کیا اور جب سے یہ خبر آئی کہ آپ ڈیپٹی کمیشنر رجوع کر دی گئی ہیں اس کے بعد عام لوگوں کے بیچ میں ایک امید ہے کہ شاید جن لوگوں نے کان میں تیل ڈالا ہوا ہے میں پرشاستن کی بات کر رہا ہوں آفیسر کی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں کان بند کی ہیں جنتہ کی آواز آپ تک پہنچتی ہی نہیں اس لئے اب ایک نئی امید کی کرن ہے سامنے امیدیں ہیں میڈم اپنی لواسہ سے آپ سنیں گی بھی اور دیکھیں گی بھی جو ہم نے آپ کا کارے کال دیکھا ایز ای منسپل کمیشنر یہ امیدیں ہیں آپ سے اب میں کیا کہنے جا رہا ہوں وہ ہر عام آدمی سے جڑی ہوئی بات ہے اور سب کو پتا ہے ہم کسی چور کو پکڑتے ہیں گھر میں گس آتا ہے چوری کر لیتا ہے پولیس آتی ہے اس کو ارس کر لیتی ہے کیس چلتا ہے اور اس پہ ایک ٹیک لگ جاتا ہے کہ یہ چور ہے کچھ وائٹ کالر چور بھی گوم رہے ہیں جو شریعام دکاتی کرتے ہیں شریعام چوری کرتے ہیں دن کے اجالے میں اور پر شہیسن کے کچھ آفیسر جن کی میں بات کر رہا ہوں جنہوں نے آنکھوں میں اور کانوں میں تیل ڈالا ہوا ہے پتہ نہیں اس چوری کا ان کو کتنا حصہ جاتا ہے اس کی میرے پاس کوئی پشتی نہیں ہے اب مدہ کیا ہے وہ سن لیجیے اینویل چارجز مجھے آدھ بھی یاد ہے جو لاؤسٹ آرڈر آیا تھا پر شہیسن کی طرف سے کوویڈ کے دوران نو اینویل چارجز نو اڈمیشن فیس نو ایکسٹر چارجز اونلی منتھلی بیسس فی ٹل فردر آرڈر کیا کوئی نیا آرڈر آیا شاید آیا ہو میری نالج میں نہ ہو اب آپ دیان سے سنیے گا اینویل چارجز لیے جا رہے ہیں بڑی بات نہیں ہے اور میرا مدہ بھی یہ نہیں ہے شروع ہوتے ہیں پانچ ہزار سے پانچ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار دس ہزار آج مجھے پتہ نہیں کتنے کال آگئے پیرنٹس کے جناب ہمیں تو میسیج آگئے ہمیں تو سکول کا نوٹفکیشن آگیا اینویل چارجز کا آپ جاننا چاہتے ہیں وہ اینویل چارجز کتنے ہیں بیس سے پچیس ہزار کے بیچ بیس سے پچیس ہزار کے بیچ ایک پرائیویٹ سکول کے اینویل چارجز اب میں اس سکول کا نام بھی لوں گا لیکن کچھ دنوں کے بعد اگر انہوں نے اس پر کچھ نہیں کیا تو میں نام لے کر بتاؤں گا بیس سے پچیس ہزار کے بیچ یہ اینویل چارجز کون پیہ کرتا ہے سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی نوٹفکیشن نکال میری نالج میں نہیں ہے اگر نے نکالا ہے کہ اینویل چارجز سکول لے سکتے ہیں وہ کتنا لے سکتے ہیں کتنا یہ آپ نے کوئی نمبر فگر ڈیسائیڈ کی ہے میں ان سکولوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ساڑھے پانچ ہزار لیے سات ہزار لیے آٹھ ہزار لیے دس ہزار لیے بیس سے پچیس ہزار کے بیچ اور یہ بیس سے پچیس ہزار کے بیچ جو فگر بیٹ رہی ہے یہ کلاس فرس سے فرس سیکنڈ تھرڈ فورت فیفت کیا یہ فگر آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیے ہیں میں نے کہا وائٹ کالر ڈکیت وائٹ کالر جو دن کے اجالے میں چوری کرتے ہیں ڈکیت ہی کرتے ہیں اور آپ لوگ اس کا حصہ ہو آج صبح سے ابھی تک جب میں ریپورٹ کر رہا ہوں اس سے پہلے پانچ منٹ پہلے صبح سے آپ تک شاید پندرہ سے بیس کال میں نے کیے ہیں ڈریکٹر ایڈکیشن کو میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا اس چوری کے بارے میں اس ڈکیتی کے بارے میں اگر آپ کی کوئی نوٹیفکیشن ہے تو اس ریپورٹ کا کوئی فائدہ نہیں تھا آپ نے میرا ایک بار فون نہیں اٹھایا اگر میں نے بیس کال کیے دس بار آپ نے نہیں اٹھایا پانچ بار آپ نے میرا فون کٹ دیا اور بیس میں آپ کا سوچ آف بھی ہو گیا اور پانچ منٹ پہلے میں نے پھر فون کیا اس لئے میں نے کہا کان میں روئی ہے آنکھیں بند ہیں اور ڈکیتی ہو رہی ہے اس لئے امیدیں ہیں ڈیپٹی کمیشنر جمعو اونی لواسہ فون اٹھاتی ہیں آج میری ان سے بات ہوئی میں نے کال کیا انہوں نے اٹھایا ڈیپٹی کمیشنر جمعو فون اٹھاتی ہے ڈیریکٹر ایڈوکیشن فون نہیں اٹھاتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا پوچھے گا شاید اس ڈکیتی کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ یہ ڈکیتی یہ چوری ہو رہی ہے یہ یہی سوال پوچھے گا مجھ سے میں کیا جواب دوں گا شاید یہی قرآن ہوگا آپ کا فون نہیں اٹھانے کا یہ سوال میں کس سے کروں اس لیے میرے پاس ایک ہی آپشن بچا یہ مائک اور یہ کیمرہ میں کس سے پوچھوں جا کر جناب ایک سکول 20 سے 25 ہزار روپے اینویل چارجز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے پیرنٹ سے میں کس سے پوچھوں جا کے کوئی تو ایسا بینچ ہوگا کوئی تو ایسی چیر ہوگی آپ فونیں اٹھاتے اس لیے میں نے کہا اور اس سے پہلے اس سے پہلے جو بھی آفیسر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو نہیں پتا میں مان ہی نہیں سکتا آپ کو نہیں پتا آپ کو سب پتا ہے اس لیے میں نے کہا میڈم آپ سے بہت امیدیں ہیں آپ ایک ٹھیک ہے اینویل چارجز لینے ہیں ایک سکول کی فی ہے پچیس سو روپے تین ہزار پیا اگر آپ نے کوئی نکالا ہے تو آپ اس فی کا منتلی فیس پچیس سو تھی اس کا ڈبل چھے ہزار اینویل چارجز لے لو جس کی فی تین ہزار روپے پر منت ہے چھے ہزار بنتا ہے لے لو ڈبل فی کا ڈبل ایک سٹوڈنٹ سے جس سکول کی فیس دو ہزار سے پچیس سو کے بیچ میں ہے اس کا اینویل چارجز بیس سے پچیس ہزار کے بیچ جناب ایسا تو انگریزوں نے بھی نہیں کیا ہوگا جتنا ظلم آپ کر رہے ہو اور یہ شکایت سکولوں سے نہیں ہے یہ شکایت ایڈمیسٹریشن سے ہے واقعی آپ کو کوئی آواز نہیں سنائی دیتی میں حیران ہوں شاید ان کے پاس میرا نمبر نہیں ہوگا پھر بھی اگر ایک نمبر سے بیس کال آ رہے ہیں آپ سرکاری نوکر ہو سرکاری کرمچاری ہو آپ جنتا کی سیوہ کے لیے ہو میرا نمبر آپ کے پاس آپ کے پاس ہے میرا نمبر میں مانکے چلتا ہوں نہیں آپ کے پاس آپ نے سیو نہیں کیا آپ آننون کال نہیں اٹھاتے ایک نمبر سے بیس سے پچیس کالیں آپ کو آ رہی ہیں آپ کاٹ رہے ہو آپ نہیں اٹھا رہے ہو آپ پوچھ سکتے ہو جناب کون ہو آپ کیوں مجھے بار بار فون کر رہے ہو نہیں اٹھایا آپ نے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ کیا سوال پوچھے گا آپ جانتے تھے میڈم پتہ نہیں آپ سے کب ملاقات ہوگی لیکن یہ میسج میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں شاید آپ تک پہنچ بھی گیا ہوگا ایک اینویل چارجز اگر پرائیویٹ سکول نے لینے ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اتنے سکشم ہیں کوویڈ سے اوبر چکے ہیں اینویل چارجز دینے ہیں وہ کتنے ہونے چاہیے یہ فگر سکول کیا کرے گا جو بیس سے پچیس ہزار تک کی ہے کوئی پانچ ہزار لے رہا ہے کوئی ساتھ لے رہا ہے کوئی آٹھ لے رہا ہے کوئی دس لے رہا ہے کوئی بیس سے پچیس کے بیچ لے رہا ہے اور یہ میں بات ہوا میں نہیں کر رہا ہوں میری کوئی بھی ریپورٹ ہوا میں نہیں ہوتی ہے اس کے پیچھے سبوت ہوتے ہیں پروف ہوتا ہے بیس سے پچیس ہزار کے بیچ اینویل چارجز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یہ ریٹ کون تیہ کرتا ہے یہ ریٹ کون تیہ کرتا ہے آپ سے بہت امیدیں ہیں میڈم آپ سے بہت امیدیں ہیں ان امیدوں کو توڑنا مطابق ہمیں پتا ہے آپ کا کاریکال ہم نے دیکھا ہے آپ کے کام کرنے کا طریقہ ہم نے دیکھا ہے مجھے پتا ہے آپ کسی کو اس گلت کرنے والے کو سپیر نہیں کریں گی میں جانتا ہوں مجھے لگتا ہے بہت جلد آپ کو اس پر کچھ ایکشن لینا چاہیے یا پھر ایک تیہ کرنا چاہیے کتنا اینوال چارجز جیسا کہ میں نے کہا پر منت فی کا ڈبل کسی سکول کی فیز دو ہزار ہے آپ چار ہزار لوگ کسی سکول کی پر منت فیز تین ہزار آپ چھے ہزار لوگ آپ اس فیز سے ایک ٹائم ٹین ٹائم زیادہ لے رہے ہو یہ کون سے آرڈر ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں اور میں حران ہوں میں حران ہوں ڈریکٹر ایڈوکیشن صاحب میں حران ہوں آج سے پچیس تیس دن پہلے آپ سے فون بے بات ہوئی تھی میں نے آپ سے کہا تھا مجھے آپ کا انٹریویو کرنا ہے آپ نے کہا تھا دو تین دن بعد کال کرنا ہم کریں گے بعد شاید آپ کو وہ بات یاد ہوگی یہ ڈریکٹر ایڈوکیشن سے میں کیا انٹریویو کروں گا جا کر ان سے کوئی پولٹیکل بات تو پوچھوں گا نہیں وہ جانتے ہوں گے کی سوال کیا ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کی کیا چل رہا ہے ان کو پتا ہوگا شاید اس لیے آپ ہمیں ایوائیڈ کر رہے ہیں اس لیے سچ بولنے کے لیے مجھے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے یہ ریپورٹ کرنے کے پانچ منٹ پہلے میں نے ایک بار پھر کوشش کی شاید میں ان کی نالج میں بات ڈال سکوں اس ریپورٹ کو دو تین دن او ٹال دیں وہ ان کی نالج میں بات چلی جائے گی وہ ایکشن لے لیں گے شاید ان کو پتا ہی نہ ہوگا لیکن آپ مجھے یقین آپ کو سب پتا ہے آپ کو سب پتا ہے ڈیپٹی کمیشنر جمعو جو نیے نیجکت ہوئے ہیں میڈم اپنی لواسا جی جمعو کی جنتہ کو آپ سے بہت امیدیں ہیں آپ ایک ایک ایکسیمپل سیٹ کیجئے خاص کر یہ پرائیوٹ سکولز کو لے کر تاکہ باقی ڈسٹرک کے جو آفیسر ہیں وہ آپ سے سیکھ لے سکیں وہ سمجھ سکیں کہ ایڈمیسٹریشن کس طرح سے کام کرتی ہے بہت دیر سے ایسے آفیسر دیکھیں جنہوں نے اس پر کچھ نہیں کیا جنتہ کا تماشا دیکھا میں پھر کہوں گا یہ سکول پرائیوٹ یہ گلتی جو ہے یہ پرائیوٹ سکول کی نہیں ہے یہ آپ کی گلتی ہے یہ آپ لوگوں کی گلتی ہے میڈم آپ سے بہت امیدیں ہیں اینویل چارجز کتنا ہونا چاہیے ایک سکول کتنا چارج کر سکتا ہے پیس سے پچیس سزار تو نہیں ہو سکتا اس لیے اگر آپ ان کو سزار نہیں دے سکتے ان کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی پالسی نہیں ہے کوئی بھی آپ کے پاس آپ کچھ نہیں کر سکتے تو جو لوگ رات کے اندیرے میں گھر میں جا کے چوری کرتے ہیں ان پر بھی آپ کو کوئی کاروائی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ پھر رات کے اندیرے میں کرتے ہیں چھپا کے کرتے ہیں آپ تو شریعان کر رہے ہو دن کے اجالے میں میڈم افنی الواسہ جی آپ سے بہت امیدے ہیں ان امیدوں کو ٹوٹنے مت دینا شبن گمار کے ساتھ رویندر سنگھ دا سٹیٹ سینٹینل کے لیے